جمہو کشمیر میں بڑی سیاسی شخصیت حریف دیو سنگھ نے آج سنگین الزامات لگائی اور یہ ہائیویز ایتھارٹی آف انڈیا کے عددار اوپر جمہو میں آج ایک مظاہریک ایتھاروں نے لگایا کہ کورکشن ہو رہی ہے بے لگام ہو چکے ہیں اور جو ادارے گراؤن پر ہائیویز ایتھارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے کام کر رہی ہیں ان کی صورتحال کو بہت مغدوش کر رکھا ہے تو کیا کچھ بتانے تھے ذرا آپ کو پہلے حریف دیو سنگھ کا سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے پڑھا اوپر چلو ہم نے ان کو بار بار کہا سمرولی میں ایک بہت بڑا ہوتل بنایا ہے اور نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف انڈیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے سڑک کے اوپر انہوں نے اور کنسٹرکشن وہاں کر لی جہاں ایک شراب کھانا بنایا ابھی اور یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں وہاں جا کر کیونکہ ان کی خدمت ہوتی ہے وہاں جہاں پیسے والے لوگ ہیں ان کی چابلوں سے کرتے ہو اور گریب آدمی کے اوپر بلڈوزر چلاتے ہو یہ پینثر پارٹی قبول نہیں کرے گی ہر سنیب قبول نہیں کرے گا گریبوں کے اوپر ظلم جب 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 ہوگا ہر سنیب کھڑا ہوگا حریدیو سنگھ ایک عام شخصیت نہیں ہے معمولی شخصیت نہیں ہے جمہور کشمیر کی ریاست میں سیاست میں بڑا نام رہے وزیر بھی رہے اور پبلک سے ووٹ لے کے بھی آئے ہیں جیت کے آئے ہیں اور ان کا یہ سنگین الزام اور اس پر آج تحقیقات کا مطالبہ حریدیو سنگھ